ویلکم بیک اب آپ کو بتائے بھارت کی آبی دہشت گردی دریائے راوی ستلے جو چناب میں پانی چھوڑ دیا دگیانی کا خدشہ فلڈ بارننگ جاری اس وقت راوی میں پانی کا بہاو صرف پینتیس ہزار کیوسک لہور شہر کے اردگرد کے علاقوں کو خطرہ نہیں کمیسٹر لہور کی یقین دہانی بھارت کی آبی دہشت گردی جاری ہے دریائے راوی ستلو جو اور پنجاب میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے جبکہ تغیانی کا خدشہ اور فلڈ بارننگ جاری کر دی گئی ہے اس وقت راوی میں پانی کا بہاو صرف پینتیس ہزار کیوسک ہے جو کہ پیچھتر ہزار کیوسک تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور ہائی الٹ بھی جاری کر دی گئے ہیں فلڈ کے حوالے سے اور لاہور شہر اور اردگرد کے علاقوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے کمیشنر لاہور کے جانب سے یہ کی اندہانی بھی کروا دی گئی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیس رانہ فہد سے رانہ فہد اپڈیٹ کیجئے گا آجی بلکل میں اس وقت دریائے راوی کے کنارے پر موجود ہوں اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو میرے پیچھے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے راوی ہے اور یہاں پر اگر بات کی جائے تو اتنے پانی زیادہ نہیں آیا ابھی فلحال کمیشنر لاہور کے مطابق یہاں پر 35000 کیوسک پانی دریائے راوی میں آ چکا ہے مگر اگر یہاں پر 75000 کیوسک پانی بھی آ جاتا ہے تو دریائے راوی کے اردگرد لاہور کے مقام پر کسی قسم کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے یہاں پر اس وقت اگر بات کی جائے موجودہ صورتحال کی تو موجودہ صورتحال میں پانی یہاں پر اتنا موجود نہیں ہے تاہم اس کے باوجود جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے جو دریائے راوی کے کنارے پر بسنے والے لوگ ہیں ان کو لڑ جاری کر دیا گیا ہے اور حفظ تقدم کے طور پر جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ تیاریاں بھی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں اگر بات کی جائے نارو والد سیکٹر کی تو نارو والد کے قریب جو ہے وہ پانی کی آمد کا سلسلہ شروع ہے اور پی ڈی ایمے کے مطابق اگلے جو ہے وہ چوبیس سے چھتیس گھنٹوں تک یہاں پر پانی کی آمد متوقع ہے مگر اس وقت تک بھی جو ہے وہ پچھتر ہزار کی اس پانی کی آمد متوقع ہے جس کے باوجود جو ہے وہ لاہور شہر اور اس کے گردو نواہ کو جو ہے وہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور فلڈ کی جو ہے وہ صورتحال اس جو ہے وہ خطرناک صورتحال نہیں ہوگی اور جو دریائے راوی کے کنارے پر بسنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ انتظامیہ کے جانب سے الڈ جاری کیا گیا ہے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہاں پر پانی کی آمد امران ملک ہمارے ساتھ موجود ہے امران بتائیے گا کہ دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ جو ہے پچھتر کیوسک بھڑنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور کمیشنر لاہور نے بھی یہ یقین دہانی کروای ہے یہ دنوں نے کیا کہا ہے آج بلکل اس وعالے سے کمیشنل لاہور ڈویجن ڈاکٹر موجبا پراجہ کا یہ کہنا ہے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار کیوسک پانیوں تو سلاب آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے مگر اس وقت دریائے راوی میں اگر دیکھا جائے تو اس کا بہاؤ صرف پیندیس ہزار کیوسک ہے اور دریائے راوی میں یہ بھر کر پچھتر ہزار کیوسک تک جا سکتا ہے جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھتر ہزار کیوسک سے بھی لاہور شہر اور جن کے علاقوں کو کوئی حٹرہ نہیں کیا اس وقت صرف حضرزی آمد قدم کے دور پر تمام بھاری مشینری اور عملہ پیوڈ میں موجود ہے اور اس کے ساتھ میکوہ آپاشی انتظامیاں مکمل تو پر آنے کا صور میں درائے سلو جب میں پانی کا بہت معمولی سطح پر ہے جبکہ درائے سلو جب میں بہت ہے اس پر کمیشنل لاہور کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلو جب میں پانی لانے والے علاقے بلکل کلیر ہیں درہی ستلوچ میں پانی میں مزید اضافت کوئی انکام نہیں ہے جبکہ نالا ڈینک میں شہرکورہ میں داخل ہونے کے بعد بہت شکریہ آپ کا عمران ملک اور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے عمران ملک